اسلام علیکم جی اسیز ایر بگر سالار جعوید خان دولت زیان جو واشنگ مائی یوٹیوب چینل لیگل اشکلزن لاؤ ہمیشہ کی طرح ہم لاؤ کے ان معاملات کی بات کریں گے جن کی عام عوام کو ویڈنس نہیں ہوتی آج مجھے کچھ دوستوں نے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ اگر ایک باپ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے زندہ ہیں اور دادا بھی زندہ ہے اور دادا کی پروپرٹی بنتی ہے تو کیا بچوں کو اس پروپرٹی میں سے رائٹ مل سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے کونسپ پیش گیا بہت کہ جی ان کا رائٹ دفن ہو جاتا ہے ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا لیکن 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 اف ہوئیرنس آف لاؤ کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ پتا نہیں ہوتا اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ہمارا مسلم آرڈیننس مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس نائنٹین ایٹی ون اس کا سیکشن چار اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ جب دادے کا بیٹا اور بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو جو رائٹ اس باپ کا بنتا ہے اپنی جداد میں وہ تمام رائٹ ڈیلیور ہوگا اس کی اولاد کو اس کے لیے آپ کو سوٹ آف ڈیکلیریشن فائل کرنا پڑے گا آپ کو تمام وہ رائٹ جو آپ کے والد کا آپ کی دادا کی جداد میں سے بنتا تھا وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے سوٹ آف ڈیکلیریشن کے ساتھ آپ کو انجنشن بھی فائل کرنا پڑے گا تھا کہ آپ کو اس کے اوپر سٹے مل سکے اور آپ فردر کاروائی میں جا سکیں لیکس اپوز ایک باپ ہے اس کے دو بھائی اور ہیں دادا جندہ ہے باپ کی ڈیتھ ہو آتی ہے باقی جو دو بھائی ہیں نوملی لوگ اس طرح کا کونسپ پیش کرتے ہیں کہ جی ان کو جداد میں سے حصہ ملے گا جو فوت ہو گیا اس کے بچوں کو نہیں ملے گا جو کہ غلط کونسپ ہے جو باقی دو بھائی ہیں جتنا حصہ ان کو ملے گا اس کا برابر کا حصہ جو تھا جو بھائی فوت ہو گیا اس کا بنتا تھا جب وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ حصہ اس کی اولاد کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس باپ کا بنتا تھا اس کے لیے پروپ پر آپ کو دالت میں جا کے لے سکتے ہیں اچھا ایک دوسرا سوال بھی پوچھا گیا جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر دادا زندہ ہے باپ فوت ہو گیا ہے اور باپ کا حصہ اولاد لے رہی ہے ایک دوسرا سوال کہ دادا ہے دادے کے ساتھ دادے کا ایک اور بھائی ہے سو کنال اس کی جاداد پڑی ہے اب وہ دادے کا بھائی جو ہے وہ وفات پا گیا ہے اس کی آگے فردر کوئی اولاد نہیں تھی کیا یہ جو دادے کا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچوں کو اس دادے کی جاداد میں سے حصہ مل رہا ہے کیا اس کی جاداد میں سے بھی حصہ ملے گا بلکل ملے گا اگر اس کی کوئی فردر اولاد نہیں تھی اور اس کا جو حصہ رشتے داروں میں تقسیم ہونا ہے اس حصے کے اندر یہ باپ جو بچوں کا فوت ہوا ہے اس کا جو پروپر حصہ بنتا تھا وہ حصہ یہ اولاد کلیم کر سکتی ہے through suit of declaration through injunction اور اس چیز کو میں ایسے ہی بات نہیں کہا رہا چار case laws میں آپ کو اس ٹائم بتا رہا ہوں جو کہ اس چیز کو defend کرتے ہیں دو ہزار دس سی ال سی چھے سو دس پری ایل دی دو ہزار گیارہ ایل ایچ آر لاہور ٹوئنٹی تھری پری ایل دی دو ہزار بارہ ایس سی دو سو ستارہ اور دو ہزار تیرہ سی ال سی فائی فورٹی ٹو ان case laws کی وضاحت میں اس چیز کو میں پروپر طریقے سے آپ کو explain کر کے بتا رہا ہوں کہ جب باپ فوت ہو جائے گا اور دازہ زندہ ہو تو پوتے جو ہیں وہ اپنا حصہ claim کر سکتے ہیں through suit of declaration and injunction اچھا اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ constitution petition right of inheritance of پاکستان کہ اگر آپ کو دادہ حصہ نہیں دے رہا تو آپ صرف suit of declaration میں نہیں آپ constitution petition right فائل کر سکتے ہیں of inheritance پاکستان اور یہ جو پی ایل ڈی دوہدر گیارہ الہ ایج آر 23 لہار 23 یہ case law چیز میں فل سپورٹ کرتا تو آپ کو ہمیشہ law سے awareness ہونی چاہیے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ زندگی میں یہ معاملات سب کے ساتھ آتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب لوگوں کے ساتھ یہ معاملات آتے ہیں آپ کے پاس awareness نہیں ہوتی آپ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں سو باتیں سنتے ہیں لیکن آپ کو clear نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے میرا یہ چینل بنانے کا main مقصد یہ ہے کہ عام عوام وہ دوست جن تک یہ معلومات نہیں پہنچ سکتی ان کو زیادہ زیادہ aware کیا جائے کہ کل خدا نہ خواستہ کسی دوست پر ایسا کچھ وقت آتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو مزید awareness کے لیے مزید معلومات کے لیے آپ میری چینل کو لائک کریں ساتھ میں میں نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے کوئی مزید معلومات کوئی ایسا سوال جو آپ کے mind میں ہو آپ مجھے میرے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں میری اسی نمبر پہ واتس اپ بھی موجود ہے تو مزید آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام معلومات ملتی رہیں تینکیو ویری مچ